نمشکر دوستوں ایسل گروہ جی یوٹوک جنرل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستوں ماتر تین گل سے لوہی کی تین گل سے گاڑ دیں آپ ایک ورقش میں اور مل جائے گا آپ کو اپنا سچا پیار ہو جس کیسے کو بھی آپ وشی بھول کرنا چاہتے ہیں بہت ہی اتنگ ڈوٹکا بتانے چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی کارگار اور آج کا جو وشی بھول کرنا بلکل لائیو کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے تو کس طریقے کرنا آپ کو تین لوہیک میں ایک لینی ہے تین لوہیک میں ایک ان لال دھاگے میں باندھ اس لیے رکھا ہے میں آگے بتاتے تین لوہیک میں ایک لینی ہے اور اسے اپنے پورے بدن بھی آپ کو لگا لینا ہے چھوہا لینا ہے تو آج دینے کے بعد ایک رہتری پہلے آپ کو کیا کرنا اپنے اتر کا کون چھوڑ کے اپنے بستر کا جو اتر کا کون ہے جو بھی چار کون ہوتے ہیں آپ کے وستر کے بیٹھ کے چار پائی کے تو اتر کا کون چھوڑ کے باقی کونوں میں اس کلوں کو آپ کو رکھنا ہے اور رکھ دینے کے بعد ان پھر کالے مارکر سے آپ کو نام دیکھنا ہے کامران اگلی سوا ہوتھے تو انہیں توراں تھی اٹھ کر سب سے پہلے جمین پر پیر رکھنے سے پہلے ہی لال دھاگے میں باندھ کر اپنے باز رکھ اس کے بعد بلکل لائی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کیا کرنا آپ کو بتاتا ہوں چلیے میں نے آپ کو کہا تھا میں آ چکا ہوں دوسی جگہ پہ جس پیڑ کی بات میں کرنے جا رہا ہوں اور یہ تینوں مکے میرے پاس ہے آپ کو یہ تینوں میں ایک ساتھ لانی ہے لیکن آپ کو ہر دن ایک مک کرنی لگا تھا تین دن اس کارے کو کرنا ہے اور ویڈی بتانے آگے بتانے سے پہلے میں کہوں گا اب تک آپ نے ہمارے ایسل گروہ جی یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر چل کر ہم آپ کو اور بھی ٹوٹ کے مانتر بتانے ہوں تو دیکھ لیجئے یہ وہ فرکش ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا جس سے سفیتہ کہا جاتا ہے اور یہ کافی وشکن ودیاؤں میں کام آتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کافی وشکن ودیاؤں کام آتا ہوں اور میں ایک دم سنسان جگہ پہ آیا ہوں جیادہ سنسان بھی نہیں ہے یہ بس نہر کے کنارے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک نہر ہے نہر کے کنارے ہیں تو اسے بھی جیسے کہ میں آپ کو جل پروائے کرنے کا کہتا ہوں تو بلکل وہ ایسی نہریں ہوتی ہیں تو اس ورکش کے آپ کو ان تین میکوں کو گاڑنا ہے ہر میک کو گاڑنے کے بعد اس ورکش کے چاروں اور تی چاروں اور آپ کو تین نام کیا چکر لگانے ہیں فیر ہی لگانی ہیں اور اس ورکش پر بلکل اسی ورکش پر آپ کو گاڑنے اس کا تانہ کافی سفیز رنگا ہوتا ہے یہ اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت یہ مل جائے گا آپ کو آس پاس تو ان تینوں میکوں میں سے آپ کو ایک میک اس کے ادھر گاڑ دینا ہے اور اسی طریقے سے تو یہ میرے ہاتھ میں کیمرا ہے تو میں آپ کو نکونوں سے گاڑ نہیں دکھا سکتا لیکن آپ کو اس پر سواستی کا نشان بنانا ہے سواستی کا نشان بنانے کے بعد آپ کو اس پر اوپر گاڑ دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اوم کلنگ منتر کا جاپ کر سکتے ہیں اوم کلنگ شرین نام ہے اوم کلنگ شرین نام ہے اس پر مدر کا جاپ کرتے ہوئے اس میک کو گاڑ دیں سواستی کا نشان بنانا کر سواستی کے بیچوں بیچ آپ کو گاڑ دینا ہے دھیان رہے اس بات کا اس طریقے سے آپ کو اس میک کو گاڑ دینا ہے پورا ٹھوک دینا ہے میں نے پورا اس لئے انتظرنا کیونکہ میں یہ کارے ابھی صرف کر کے دکھا رہا آپ کو اس طریقے اس کارے کو لگا تر آپ تین دن کریں تین دن آپ کو اسی طریقے اس میک کو گاڑنا ہے اور کسی کارن ورش آپ اس کارے کو کرنے بھی پھل رہتی ہیں اس کے بارے میں جیادہ جانگے تھے آپ مجھے کال ویفر کر سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر سکرین پر دیا گیا ہے یہ ایک بار پھر سے پیٹ دیکھ لیا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دھنیا